بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل سنت کی چھ موتبر کتابیں یعنی ساہ ستہ سے اہل بیت کی فضیلت میں جو احادیث بیان کرنے کا سنسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس میں گزشتہ روز ہم نے امام علی علیہ السلام کی فضیلت میں جامع ترمزی میں کی احادیث بیان کی تھی جامع ترمزی سعی بخاری سعی مسلم کے بعد تیسری اہم کتاب ہے اور اس سے کل ہم نے امام علی علیہ السلام کی فضیلت میں جو احادیث جامع ترمزی میں آئی ہیں وہ بیان کی تھی آج ہم جامع ترمزی سے امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ بیان کریں گے جامع ترمزی کی جل نمبر دو کتاب المناقب صفحہ نمبر سات سو اکانوے ہیڈنگ ہے اس کی مناقب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پہلی روایت ہے روایت ہے حضرت ابو سعید خدری سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں سردار ہیں جنت کے جوانوں کے یعنی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ دوسری روایت ہے اس روایت ہے اسامہ سے کہ کہا انہوں نے کہ میں ایک رات گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے کسی کام کو سو آپ نکلے اور اپنی پیٹ پر کچھ لپٹے ہوئے تھے کہ میں نہ جانتا تھا جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا میں نے کہا یہ کیا ہے آپ نے کھولا تو وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تھے آپ کو لے کر لے کر پر اور فرمایا آپ نے کہ یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں یا اللہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں تو بھی اس کو تو بھی تو بھی ان کو دوست رکھ اور جو ان کے دوست کو دوست رکھے اس کو بھی دوست رکھ روایت ہے عبد الرحمن ابن ابی نام سے کہ ایک مرد نے عراق سے ایک مرد نے عراق سے پوچھا اے ابن عمر مچھر کے خون کا کیا حکم ہے جو کپڑے میں لگ جائے تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا دیکھو اس کو کہ یہ مچھر کے خون کا حکم پوچھتا ہے اور قتل کر ڈالا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ارجمند کو یعنی امام حسین علیہ السلام کو اور سنا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ فرماتے تھے امام حسن اور امام حسین دونوں میرے پھول ہیں دنیا کے روایت ہے سلمہ سے انہوں نے کہا کہ میں گئی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور وہ رو رہی تھی میں نے سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی خواب میں اور ان کے سر اور ریش مبارک پر خاک تھی میں نے سبب پوچھا تو فرمایا میں حاضر ہوا تھا قتل میں حسین کی یعنی قتل گاہ میں امام حسین علیہ السلام کی روایت ہے حضرت انس بن مالک سے کہ وہ کہتے تھے کہ کسی نے پوچھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو اپنے گھر والوں سے کون زیادہ پیارا ہے فرمایا حسن اور حسین علیہ السلام اور آپ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے تھے کہ بلاؤ ہمارے اپنے دونوں بیٹوں کو اور ان کو سونگتے تھے اور اپنے کلیجے سے لگاتے تھے روایت حضرت ابو بکرہ سے کہا کہ چڑے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر اور فرمایا یہ بیٹا میرا یعنی امام حسین علیہ السلام سید ہے کہ صلح کرے گا اللہ تعالی اس کے ہاتھوں سے دو گروہوں کو روایت حضرت ابو حریرہ سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ پڑھتے تھے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آئے اور وہ دونوں کرتے سرخ پہنے ہوئے تھے کہ چلتے تھے اور گر پڑھتے تھے یعنی سغر سنی اور زیف کے سبب یعنی چھوٹے چھوٹے تھے وہ سو اترے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اور دونوں کو اٹھا لیا اور اپنے آگے بٹھا لیا اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالی سچ فرماتا ہے کہ مال اور اولاد یعنی آزمائش ہیں دیکھا میں نے ان دونوں لڑکوں کو کہ چلتے تھے اور گرتے تھے سو میں نہ رہ سکا یہاں تک کہ میں نے اپنی بات کاتی اور ان کو اٹھا لیا روایت ہے یعنی بن مرہ سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں دوست رکھتا ہے اللہ اس کو جو دوست رکھے حسین کو حسین ایک نواسہ ہے نواسوں میں سے روایت ہے حضرت انس بن مالک سے کہا انہوں نے کہ لوگوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ حسین سے زیادہ کوئی نہیں تھا روایت ہے ابو حجیفہ سے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان کے مشابہ حسن بن علی تھے روایت ہے حضرت انس بن مالک سے کہ کہا انہوں نے کہ میں ابن زیاد نابکار کے پاس تھا اور لائے وہاں سر امام حسین کا یعنی کربلا سے سو ان کے ناک پر چھڑی مارتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا اور یہ کیوں اور یہ کیوں ذکر کیا جاتا ہے کہ راوی نے کہا کہ میں بولا وہ سب لوگوں سے زیادہ تر مشابہ تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی جب امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر ابن زیاد ملون کے دربار میں پیش کیا گیا ابن زیاد کے سامنے تو وہ ملون چھڑی سے امام حسین چہرے کے اوپر ان کے ہنٹوں پر چھڑی مارتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ تو بڑا حسین شخص تھا تو راوی نے یہ حضرت انس بن مالک وہاں پر موجود تھے اس روایت میں تو نہیں ہے لیکن صحیح مسلم کے روایت میں یہ تھا کہ پھر حضرت انس بن مالک نے اس کے اوپر احتجاج کیا اور کہا کہ اپنی چھڑی کو اٹھا لے میں نے دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ ان ہنٹوں کا بوسہ لیا کرتے تھے روایت ہے حضرت علی سے کہ امام حسین علیہ السلام سب سے زیادہ مشابہ تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے سر تک اور امام حسین علیہ السلام سینے سے نیچے تک روایت ہے حضرت امارہ بن عمیر سے کہ جب عبیدلہ ابن زیاد اور اس کے لوگوں کے سر مسجد میں لاکر ڈالے ڈال دیے گئے جو رہبہ میں تھے اور وہ نام ہے ایک مقام کا سمیں وہاں گیا اور لوگ کہنے لگے آیا آیا اور وہ ایک سام تھا کہ لوگوں میں سے ہو کر آیا اور عبیدلہ بن زیاد کے نتروں میں تھوڑی دیر گسا رہا پھر نکلا اور چلا گیا اور غائب ہو گیا پھر لوگوں نے کہا کہ آیا آیا اور پھر گسا اسی طریقے سے تین بار گیا یا دو بار اور یہ نمونہ تھا اللہ کے عذاب کا اس نابقات یعنی عبداللہ بن زیاد کے لیے روایت ہے حضرت حضیفہ یمانی سے کہا کہ پوچھا مجھ سے میری ماں نے کہ تُو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کب جایا کرتا ہے میں نے کہا اتنے روزوں سے میرا کوئی حاضری کا وقت مقرر نہیں ہے یعنی اکثر غیر حاضر رہتا ہوں تو وہ مجھ پر بہت خفا ہوئی میں نے کہا کہ اب جانے دو میں حضرت کی خدمت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مغرب ان کے ساتھ پڑھوں گا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں گا میرے اور تمہارے لئے مغفرت مانگے پھر میں آپ کے ہاں حاضر ہوا اور مغرب ان کے ساتھ پڑھی پھر آپ نے نوافل پڑھے نوافل پڑھتے رہے یہاں تک کہ عشاء پڑھی اور لوٹے اور میں آپ کے ساتھ چلا سو میری آواز سنی اور فرمایا کون حضیفہ ہے میں نے کہا جی ہاں فرمایا تمہارا کیا مطلب ہے بخشے تم کو اللہ اور تمہاری ماں کو اور فرمایا یہ ایک فرشتہ تھا کہ زمین پر کبھی نہ اترا تھا آج کی رات اس نے اجازت مانگی رب سے کہ مجھ پر سلام کرے اور بشارت دی کہ فاطمہ صلی اللہ علیہ سردار جنت کی عورتوں کی اور حسن اور حسین سردار ہیں جنت کے جوانوں کے یعنی جو دنیا میں جوان تھے روایت ہے برہ بن عازف سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت امام حسن اور امام حسین کو اور کہا کہ یا اللہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں تو بھی ان کو دوست رکھتا روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کو اپنے کندے پر لئے ہوئے تھے سو ایک شخص نے کہا کیا خوب سواری پائی تُو نے اے لڑکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سوار بھی خوب ہے یعنی وہ کسی شخص نے بعض روایتوں میں کہ حضرت عمر نے کہا تھا حضرت عمر نے امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ وہاں کیا خوب سواری ہے یعنی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو اپنے کندوں پر اٹھا رکھا تھا اور وہ بازار میں جا رہے تھے تو حضرت عمر نے یا کسی اور صحابی نے امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ وہاں کیا خوب سواری پائی تم نے اے حسن ابن علی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ یہ بھی تو کہو کہ کیا خوب سوار ہے یعنی سواری تو اچھی ہے لیکن سوار بھی تو اچھا ہے روایت حضرت برہ بن عاظب سے کہ انہوں نے کہا دیکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حسن ابن علی کو اپنے کندے پر لی ہوئے تھے اور فرماتے تھے یا اللہ میں اس سے میں اس کو دوست رکھتا ہوں تو بھی اس کو دوست رکھ اس کے بعد چپٹر ہے ان کا مناقب اہل بیت کا مناقب اہل بیت اس میں جو پہلی روایت ہے وہ یہ ہے روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ انساری سے کہ دیکھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج میں عرفہ کے دن اور وہ اپنی اونٹھنی پر سوار تھے جس کا نام قسوہ تھا اور خطبہ پڑھتے تھے سو سنا میں نے کہ فرماتے تھے کہ اے لوگو میں تمہارے لیے ایسی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں کہ جب تک تم اسے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہو گے ایک کتاب اللہ کی دوسرے اطرت یعنی اہل بیت میرے یعنی میں اپنے اہل بیت دو چیزوں کو تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت روایت حضرت عمر بن ابی سلمہ سے جو گیلٹر تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت اتری یعنی اللہ چاہتا ہے کہ دور کر دے تمہاری ناپاکی کو اے اہل بیت ام سلمہ تو ام المومنین حضرت ام سلمہ کی گھر میں سو بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ اور امام حسن اور امام حسین کو اور ان پر ایک چادر ڈال دی اور ان کے پیچھے حضرت علی تھے سو ان سب پر ایک چادر ڈال کر آپ نے عرض کی یا اللہ یہ لوگ میرے گھر والے ہیں یعنی میری اہل بیت ہیں سو ان کی ان کی ناپاکی دور کر دے اور ان کو بخوبی پاک کر دے اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ میں بھی ان میں ہوں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی جگہ پر رہو اور تم نیکی پر ہو یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ احضاب کی آیت نمبر تینٹیس جو آیت تطہیر کہلاتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہہ امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اور امام علیہ السلام کو بلایا اور ایک چادر کی نیچے انہیں لپیٹ لیا اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور کہا کہ یا اللہ یہ میری اہل بیٹھ لیں تو انہیں نجاست سے دور رکھ اور پاک اور پاکی ذرک جیسا کہ ان کا حق ہے تو ام المومنین حضرت ام سلمہ جن کے گھر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی اس چادر کی نیچے آ جاؤں کیا میں بھی ان میں شامل ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم اپنی جگہ پر رہو تم خیر پر ہو یعنی تم اچھائی پر ہو مگر تم اہل بیٹ میں سے نہیں ہو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ امہات المومنین جو ہیں ازواج النبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اہل بیٹ میں شامل نہیں ہیں روایت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تمہارے درمیان ایسی دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں کہ ایک ان میں سے دوسرے سے بڑی ہے اور جو بڑی ہے اللہ کی کتاب ہے گویا ایک رسی ہے آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی اور دوسری میری اطرت یعنی اہل بیٹ ہے کہ یہ دونوں جدہ نہ ہوں گے یہاں تک کہ وارد ہوں گے میرے ساتھ حوز کوسر پر سو دیکھو میرے پیچھے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں ایک اللہ کی کتاب دوسری اہل بیٹ اب دیکھیں کہ مسلمان ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں روایت ہے کہ ابن عباس ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست رکھو اللہ کو اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے اور دوست رکھو مجھے اللہ کے لیے اور دوست رکھو میری اہل بیٹ کو میری لیے یعنی تین دوستیاں ہیں تین محبتیں ہیں جو رسول اکرم نے واجب قرار دی ہیں ایک اللہ کی محبت دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تیسرے اہل بیٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت روایت ہے حضرت بریدہ سے کہ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ پیاری عورتوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مردوں میں حضرت علی تھے ابراہیم نے کہا کہ یعنی اپنی اہل بیٹ سے روایت ہے حضرت زید بن ارقم سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین علیہ وسلم کہ میں لڑنے والا ہوں اس سے جو تم سے لڑے اور ملنے والا ہوں اس سے جو تم سے ملے یعنی جو علی سے فاطمہ سے حسن سے حسین سے لڑے گا گویا اس نے لڑائی کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جس نے ان سے محبت کی گویا اس نے محبت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے ام المومنین حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اڑا دی امام حسن اور امام حسین اور علی اور فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر فرمایا اے اللہ یہ لوگ میرے اہل بائیت ہیں میرے گھر والے ہیں یعنی میری اہل بائیت ہیں اور خاص لوگ ہیں میرے تو تو ان کی نجاست دور کر دے اور پاک کر دے ان کو بخوبی یعنی اخلاق خصیصہ اور آدات رزیلہ سے دور رکھ سو ام المومنین حضرت امہ سلمہ نے عرض کی کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تو خیر پر ہے یعنی ان کے ساتھ نہیں ہے خیر پر ہے نیکی پر ہے اچھی خاتون ہے قابل عزت ہے قابل اعترام ہے لیکن اہل بائیت میں سے نہیں ہے اہل بائیت میں صرف علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین علیہ السلام ہے روایت ام المومنین حضرت عائشہ سے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھا میں نے چال اور چلن اور خصلت اور عادت میں اور اٹھنے اور بیٹھنے میں مشابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کا حضرت فاطمہ سے زیادہ جو بیٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی سیدہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی مشابہت نہیں رکھتا تھا اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے چلنے پھرنے میں چال چلن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت کی عادت تھی کہ جب وہ آتی ہیں آپ کھڑے ہوتے تھے یعنی جب سیدہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ آتی تو رسولِ خدا کھڑے ہو جائے کرتے تھے اور ان کا بوسہ لیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے اور حضرت بھی ان کے پاس تشریف لاتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوتی اور بوسہ لیتی ہیں آپ کا اور بٹھاتی آپ کو اپنی جگہ پر یعنی جب سیدہ فاطمہ ظہرہ آتی تو رسولِ خدا ان کے استقبال کیلئے کھڑے ہو جاتے ان کے ماتھے کا بوسہ لیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے جب رسولِ خدا سیدہ فاطمہ ظہرہ کے پاس جاتے تو سیدہ فاطمہ ظہرہ ان کے استقبال کیلئے کھڑی جاتی ان کے ماتھے کا بوسہ لیتی اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتی پھر جب حضرت بیمار ہوئے تو حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ آئیں اور آپ پر گر پڑی اور بوسہ لیا آپ کا پھر اپنا سر اٹھایا اور رونے لگی پھر آپ گریں اور سر اٹھا کر ہنسنے لگیں سو پہلے تو میں جانتی تھی کہ یہ سب عورتوں سے زیادہ عقل والی ہیں مگر ان کی ہنسنے پر سمجھیں کہ وہ بھی آخر عورت ہی تو ہیں یعنی یہ کون سا موقع ہے ہنسنے کا پھر جب حضرت کی وفات ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ کیا سبب تھا اس کا کہ میں نے تم کو دیکھا کہ تم گریں حضرت پر اور سر اٹھا کر رونے لگیں پھر گریں اور سر اٹھا کر ہنسنے لگیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت کی حیات میں یہ بھیج چھپایا کہ افشائے راز آپ کا مناسب نہیں بات یہ تھی کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی کہ ان کا انتقال ہونے والا ہے اس مرض میں پھر مجھے خبر دی کہ ان کے گھر والوں میں یعنی ان کی اہل بیٹ میں سب سے اول میں ان سے ملوں گی سو اس پر میں ہنسی روایت حضرت جمی بن عمیر تمیمی سے کہ انہوں نے کہ انہوں نے کہ داخل ہوا میں اپنی پھوپی کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس اور پوچھا میں نے ان سے کہ کون شخص زیادہ پیارا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے فرمایا یعنی حضرت عائشہ نے فرمایا فاطمہ میں نے کہا مردوں سے ان کو کون فرمایا ان کا شہر یعنی حضرت علی اور پھر فرمایا حضرت عائشہ نے کہ میں خوب جانتی ہوں کہ وہ بڑے روزہ رکھنے والے اور تحجد پڑھنے والے تھے یعنی علیہ السلام کے بارے میں تو ام المومنین حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا عورتوں میں تو انہوں نے کہا کہ سیدہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ اور جب پوچھا گیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ پیارا کون تھا تو انہوں نے کہا کہ ان کے شہر یعنی علی علیہ السلام اور مزید یہ کہا کہ علی علیہ السلام سب سے زیادہ روزہ رکھنے والے اور تحجد پڑھنے والے تھے تو یہ وہ روایات اور احادیث تھی جو جامعہ ترمزی میں جامعہ ترمزی میں امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ کے بارے میں تھی